حضرت جعفر بن صادق فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص سفر پر جانے لگا اپنے بھائی سے وعدہ لیا کہ تم میری بیوی کی خدمت اور دیکھ بھال کرو گے اس نے بھی اقرار کر لیا اور یقین کراتے ہوئے کہا بھائی جان آپ بے فکر ہو کر سفر پر جائیے آپ کو کسی قسم کی کوئی شکایت نہ ملے گی میں ہر طرح سے آپ کی زوجہ کا خیال رکھوں گا چنانچہ وہ شخص مطمئن ہو کر سفر پر روانہ ہو گیا اس نے اپنی بھابی کے ساتھ رہنا شروع کر دیا لیکن عورت کے حسن و جمال نے اس کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ ڈال دیا وہ آدمی اپنے ہی بھابی پر عاشق ہو گیا اور اپنے بھائی سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ کر اس کی بیوی کو اپنے ارادے سے آگاہ کرتے ہوئے گناہ کی دعوت دی وہ عورت پاک دامن اور باہیا تھی اس نے انکار کر دیا لیکن جب بدبخت دیور اپنی کوشش میں ناکام ہونے لگا تو دھمکی دیتے ہوئے کہا اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں ہلاک کر دوں گا عورت نے کہا اللہ کی قسم میں تمہاری گناہ پر دعوت کبھی قبول نہ کروں گی تم جو چاہے میرے ساتھ کر لو پاک باز عورت کے ایمان افروز اور جرت مندانہ انداز کو دیکھ کر وہ شخص خاموش ہو گیا لیکن جب اس کا بھائی سفر سے واپس آیا تو وہ کہنے لگا میرے بھائی جانتے ہو تمہاری بیوی نے تمہارے جانے کے بعد کیا کیا ہے سنو وہ مجھے بدکاری کی دعوت دیا کرتی تھی توبہ توبہ وہ تو بڑی بچلن ہے اس نے تمہارے جانے کے بعد نہ جانے کیا کیا ہے بھائی کی یہ باتیں سن کر اسے بہت غصہ آیا اس نے کہا جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو کہا بھائی جان اللہ کی قسم میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں میں نے حقیقت تو واضح کر دی ہے اب تمہاری مرضی بھائی کی یہ باتیں سن کر اس کے دل میں یہ بات چپ گئی کہ واقعی میری بیوی نے خیانت کی ہے غم و غصے کی وجہ سے اس نے اپنی بیوی کے ساتھ بات چیت کرنا بالکل بند کر دیا آخر کار ایک رات موقع پا کر اپنی پاک باز بیوی کو تلوار سے لگاتار وار کر کے شدید زخمی کر دیا اور جب یقین ہو گیا کہ یہ عورت مر چکی ہے تو وہاں سے بھاگ گیا اللہ کی قدرت کہ شدید زخمی ہو جانے کے باوجود نیک خاتون ابھی بھی زندہ تھی وہ گرتی پڑتی اللہ کی عبادت خانے کے قریب پہنچی اس کی درد بھڑی آہٹ سن کر ایک راہب نے اپنے غلام کو بلوایا دونوں اسے اٹھا کر عبادت خانے میں لے آئے نیک نیت راہب بڑی توجہ سے اس کا علاج کرتا رہا جس کی وجہ سے وہ عورت بہت جلد صحتیاب ہو گئی راہب کی زوجہ فوت ہو چکی تھی اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا راہب نے عورت سے کہا اگر تم ٹھیک ہو گئی ہو اور جانا چاہو تو خوشی سے چلی جاؤ اور اگر یہاں رہنا چاہو تو تمہاری اپنی مرضی ہے عورت نے کہا میں یہی رہ کر آپ کی خدمت میں زندگی گزارنا چاہتی ہوں راہب نے اپنا بچہ اس کے حوالے کر دیا نیک و پارسا خاتون بڑی دلجمعی سے اس کی پرورش کرنے لگی راہب کا سیاہ فام غلام عورت کے حسن و جمال کو دیکھ کر بدنیت ہو گیا اور موقع کی تلاش میں رہنے لگا ایک دن اس نے اپنی نیتِ بد کا اظہار کرتے ہوئے اس پاک باز اور باہیا عورت کو بدکاری کی طرف بلایا اور کہا با خدا یا تو میری بات مان لے اور میری خواہش پوری کر دے ورنہ میں تجھے حلاک کر دوں گا اللہ سے ڈرنے والی عورت نے کہا میں ہرگز تیری بات نہیں مانوں گی تجھے جو کرنا ہے میرے ساتھ کر لے چاہے مجھے قتل کرنا ہے بے شک مجھے قتل کر ڈال وہ بدکار غلام اپنی ناکامی پر ماتم کرتا ہوا دل میں بغض لیے وہاں سے چلا گیا لیکن رات کی سیاہی نے جب ہر چیز کو ڈھاپ لیا تو وہ غلام عورت کے پاس آیا بچہ اس کی گود میں رو رہا تھا وہ اسے بہلا رہی تھی ظالم شہوت پرست غلام نے تیز چھوڑی سے بچے کا گلہ کار دیا چند ہی لمحوں میں اس نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی غلام دور کر اس راہب کے پاس گیا اور کہا حضور کیا آپ جانتے ہیں کہ اس مہمان خبیص عورت نے کیا کارنامہ کیا ہے کیا آپ کو معلوم ہے اس نے آپ کے نننے مننے بچے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے آپ نے اس کے ساتھ احسان کیا لیکن اس نے آپ کے بچے کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے کیسی ظالم عورت ہے راہب غلام کی باتیں سن کر بہت غصہ ہوا اور پریشان ہو کر بولا تیرا ناس ہو تو مجھے بتا تو سہی اس نے میرے بچے کے ساتھ کیا کیا ہے کہا حضور اس نے آپ کے لادلے بچے کو زباہ کر ڈالا ہے اگر یقین نہیں آتا تو چل کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے جب راہب دوڑتا ہوا وہاں پہنچا تو دیکھا کہ واقعی بچے کا گلہ کٹا ہوا ہے اور اس کا جسم خون میں لکپت ہے راہب نے عورت سے پوچھا میرے بچے کو کیا ہوا ہے عورت نے کہا میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا ہے بلکہ آپ کے غلام نے مجھے گناہ کی دعوت دی اور جب میں نے انکار کیا تو اس شخص نے بچے کو ہی قتل کر دیا میں اس معاملے میں بلکل بے قصور ہوں راہب نے کہا اے اللہ کی بندی تو نے اپنے معاملے میں مجھے شک میں ڈال دیا ہے اب میں نہیں چاہتا کہ تو میرے ساتھ رہے یہ پچاس دینار لے اور جہاں تیرا جی چاہے چلی جا یہ دینار تیری ضروریات میں کام آئیں گی عورت نے پچاس دینار لیے اور اللہ کی رحمت سے امید لگاتے ہوئے ایک نامعلوم منزل کی طرف چل دی ایک بستی کے قریب گزری تو دیکھا کہ مجمع لگا ہوا ہے اور ایک شخص کو فانسی دی جا رہی ہے بستی کا سردار بھی وہی موجود تھا عورت سردار کے پاس گئی اور کہا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم مجھ سے پچاس دینار لے لو اور اس شخص کو آزاد کر دو سردار نے کہا لاؤ رقم میرے حوالے کر دو عورت نے پچاس دینار دیے تو سردار نے قیدی کو رہا کر دیا وہ قیدی اس پاک باز عورت کے پاس آیا اور کہا میری جان بچا کر تُو نے جو احسان کیا ہے آج تک کسی نے مجھ پر ایسا احسان نہیں کیا ہے اب میں تیری خدمت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے چنانچہ وہ شخص اس عورت کو لے کر ساحل سمندر پر پہنچا کشتی چلنے کو ہی تھی دونوں کشتی میں سوار ہو گئے عورت کا حسن و جمال دیکھ کر سارے مسافر حیران رہ گئے وہ عورتوں والے حصے میں جا کر بیٹھ گئی لوگوں نے قیدی سے کہا یہ حسین و جمیل عورت کون ہے اس بدبخت نے کہا یہ میری لونڈی ہے کشتی میں موجود ایک شخص نے جو اس عورت کے حسن و جمال میں گرفتار ہو چکا تھا اس نے کہا کیا تم اپنی لونڈی مجھ سے بیچو گے تو اس نے کہا میں اسے بیچنا نہیں چاہتا کیونکہ یہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے جب اسے معلوم ہوگا کہ میں نے اسے بیچ دیا ہے اسے میری طرف سے بہت تکلیف پہنچے گی میں نے اس سے وعدل لیا ہے کہ میں اسے کبھی نہیں بیچوں گا مسافر نے کہا تو مجھ سے مو مانگی قیمت لے لے اور خاموشی سے یہاں سے چلا جا تجھے کیا ضرورت ہے کہ تو اسے بتائے لالچی اور احسان فراموش دھوکے باز قیدی نے مال کی لالچ میں آ کر مسافر سے بہت سارا مال لیا اور کشتی سے اتر گیا مسافر نے اس خرید و فروخت پر تمام مسافروں کو گواہ بنا لیا وہ نیک عورت چونکہ عورتوں والے حصے میں بیچی تھی اس لیے اس معاملے سے بالکل بے خبر رہی جب مسافر کو یقین ہو گیا کہ اس کا مالک جا چکا ہے اب واپس نہیں آ سکتا وہ عورت کے پاس گیا اور کہا آج سے تم میری ملکیت میں ہو میں نے تمہیں خرید لیا ہے عورت نے کہا خدا کا خوف کرو تُو نے مجھے کیسے خرید لیا جبکہ میں آزاد ہوں اور آزاد کو خریدہ نہیں جاتا اور کسی کے ملکیت میں نہیں ہوں مسافر نے کہا اب نہ تو تم اپنے مالک کے پاس جا سکتی ہو اور نہ ہی وہ پیسے واپس کر سکتی ہو جو تیرے مالک نے مجھ سے لیا ہے میں نے مالک کثیر دے کر تجھے خریدہ ہے اور تمام مسافر اس بات پر گواہ ہیں اگر یقین نہیں آتا تو ان سے پوچھ لے سب مسافروں نے کہا اے اللہ کی بندی اس نے واقعی تجھے خرید لیا ہے ہم سب اس پر گواہ ہیں نیک پاک باز اور جرت مند عورت نے کہا تمہارا ستیہ ناس ہو اللہ سے ڈرو خدا کی قسم میں آزاد ہوں آج تک کبھی کوئی میرا مالک نہیں بنا میں کسی کی لونڈی نہیں ہوں تم سب اس معاملے میں اللہ سے ڈر جاؤ لوگوں نے اس مسافر سے کہا کہ یہ عورت اس طرح نہیں ماننے والی اس کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے کر ڈال خود ہی مان جائے گی یہ سن کر مسافر اس کی طرف بڑھا جب اس مظلومہ کو اپنی عزت کا خطرہ محسوس ہوا تو اس نے کشتی والوں کے لیے اللہ سے بدعا کر دی اور فورا کشتی ان سب کو لے کر ڈوب گئی سب کے سب غرق ہو گئے اور کشتی کے تختے پر عورت کے سوا کوئی زندہ نہ بچا وہ عید کا دن تھا بادشاہ اپنی ریایہ کے ساتھ ساحل سمندر پر آیا ہوا تھا تمام لوگ خوشیہ منا رہے تھے جب بادشاہ نے کشتی کو ڈوبتے دیکھا تو فورا اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ جلدی سے کشتی والوں کی مدد کو پہنچو سپاہی جب وہاں پہنچے تو اس نے ایک عورت کے علاوہ کوئی زندہ نہ ملا وہ اسے لے کر بادشاہ کے پاس آ گئے بادشاہ نے حقیقت حال دریافت کرتے ہوئے نکاح کا پیغام دیا لیکن اس عورت نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میرا قصہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے میرے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے بادشاہ نے جب یہ سنا تو اس کے لیے الگ سے ایک مکان بنوا دیا اور وہ اس میں رہنے لگی لیلو نہار یعنی رات دن گزرتے رہے وقت کی گاڑی تیزی سے چلتی رہی بادشاہ کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو اس پاک باز عورت سے مشورہ کرتا اللہ نے اس کے مشورے میں ایسی برکت دی کہ ان پر عمل کر کے بادشاہ کو ہمیشہ کامیابی ہوتی تھی اب بادشاہ کے نزدیک یہ پاک باز عورت بہت معظم ہو گئی تھی وہ اسے بہت بابرکت سمجھنے لگا اور جب بادشاہ کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے تمام وزیروں مشیروں اور ریایہ کو جمع کر کے کہا اے لوگو تم نے مجھے کیسا پایا سب نے ایک زمان ہو کر جواب دیا اللہ کی قسم اللہ آپ کو اچھی جزا آتا فرمائے آپ ہمارے لیے کیا ہوگا کہ ہماری نیک سیرت مہمان خاتون ان کے مشورے کی بدولت ہمارے ملک کا نظام بہت بہتر ہو گیا ہے میں نے اسے اپنے ہر معاملے میں بابرکت پایا ہے میں تمہارے لیے ایک بہت اچھی تدبیر کرنا چاہتا ہوں لوگوں نے تجسس بھرے انداز میں کہا آلی جناب آپ حکم فرمائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں تو اس بادشاہ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنے بعد اس نیک سیرت خاتون کو تم پر ملکہ مقرر کر دوں اس رحیم بادشاہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے سب نے یہ کہا آلی جناب جیسا آپ چاہتے ہیں انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا چنانچہ بادشاہ نے اس بہاہیا عورت کو پورے ملک کی سلطنت عطا کر دی اور اس کی وفات ہو گئی اور ادھر اس عورت نے ملکہ بنتے ہی یہ اعلان کر دیا کہ پورے ملک کے لوگ بیعت کے لیے جمع ہو جائیں حکم شاہی ملتے ہی ملک کے گوشے گوشے سے لوگ نئے بادشاہ کی بیعت کے لیے جمع ہو گئے بیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا جب اس کا شوہر اور دیور آئے تو حکم دیا ان دونوں کو الگ الگ کھڑا کر دو پھر وہ شخص آیا جسے پھانسی دی جا رہی تھی ملکہ نے حکم دیا اسے بھی دونوں کے ساتھ کھڑا کر دو پھر نیک سیرت راہب اور اس کا بدکار غلام آیا انہیں بھی لوگوں سے الہدہ کر دیا گیا جب تمام لوگ بیعت کر چکے تو ملکہ ان پانچوں کو اپنے پاس بلوایا اور اپنے شوہر سے کہا کیا تم مجھے پہچانتے ہو لیکن وہ شوہر اس عورت کو نہیں پہچان سکا کہ وہ اس کی بیوی ہے اس نے کہا اللہ کی قسم آپ ہماری ملکہ ہیں لیکن عورت نے جواب دیا میں تمہاری بیوی ہوں بیوی تھی اور آج بھی بیوی ہوں سنو تمہارے بدکردار بھائی نے میرے ساتھ کیا برا سلوک کیا تھا یہ کہہ کر سارا واقعہ اسے بتایا اور کہا اللہ خوب جانتا ہے کہ تم سے جدا ہونے سے لے کر آج تک مجھے کسی مرد نے چھوہ تک نہیں آج بھی پاک دامن اور محفوظ ہوں پھر اس نے اپنے دیور کو بلا کر پھانسی کا حکم دے دیا پھر راہب سے کہا اگر آپ کی کوئی حاجت ہو تو بتائیے میں وہی عورت ہوں جو آپ کے پاس زخمی حالت میں آئی تھی آپ کے بیٹے کو آپ کے اس ظالم غلام نے زبح کیا تھا پھر غلام کو بلوا کر اسے بھی قتل کروا دیا گیا اب اس آدمی کی باری تھی جسے پھانسی دی جا رہی تھی اور جس نے اس کو بیچا تھا جب وہ آیا تو اسے بھی قتل کر دیا گیا اور اس کی لاش چوراہے پر لٹکا دی گئی اور یوں وہ اپنے انجام بد کو پہنچ گیا تو پیارے دوستو اس عورت نے اس طرح اپنی عزت کی حفاظت کی اور اپنے پہلے والے شہر کے ساتھ رہنے لگے